مطرم زانش دیاک and today we are going to discuss a topic which is hydropolitics with specific reference to پاکستان تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ what actually is meant by the phrase hydropolitics hydropolitics کا مقصد جب مطلب یہ ہے کہ politics اور hydro یعنی کہ water کی جو interdependence ہے اس کو collectively ہم بلتے ہیں hydropolitics مطلب کہ water سے آپ کی politics impact ہو رہی ہے اور politics آپ کا water کا جو وہ ہیں وہ اس کے اوپر impact آ رہا ہے کیسے جیسے کہ اگر water کی availability ہے اس کو اگر مطلب نظر رکھتے ہیں کہ آپ کوئی بھی political decision لے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا water جو ہے وہ آپ کی politics کو impact کر رہا ہے اور اسی طرح کہ اگر آپ کوئی political decision لیتے ہیں جس کا impact water کے اوپر ہو جاتا ہے تو آپ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی politics کا impact آپ کے water کے اوپر ہو رہا ہے تو یہ جو ایک دوسری کے اوپر water اور politics کی interdependence ہے اس کو collectively کہتے ہیں hydropolitics اس میں next ہم بات کرتے ہیں کہ politics سے water کا ہی ہم تعلق کیوں discuss کر رہے ہیں کیونکہ water ایک basic human need ہے اور بڑی important اور inevitable قسم کی commodity ہے جس کی ضرورت ہر nation کو ہے ٹھیک ہے تو global warming اور اس طرح کے جو باقی issues چال رہے ہیں جیسے کہ ہمارے water resources جو ہیں وہ reduce ہو رہے ہیں تو اس کی وجہ سے اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ over the globe مختلف countries ہیں جو water resources کو دوسرے کے ساتھ share کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ پھر یہ تھوڑی سی rifts create ہو جاتی ہیں کہ اگر پانی کم ہو رہا ہے تو دونوں ملکوں کو پانی ظاہری بات ہے population increase ہو رہی ہے دونوں ملکوں میں یہ کوئی بھی ملک ہے تو ان کی جب population بڑھے گی پانی کی نیٹ زیادہ ہوگی جبکہ پانی کی availability کم ہوگی تو definitely ان کے درمیان issues بڑھیں گے اور وہ ایسے decision لیں گے اس کے ذریعے وہ secure کریں گے کہ ان کے پاس water availability زیادہ ہو تو اس وجہ سے water کی importance اتنی زیادہ ہے کہ اس کو politics کے ساتھ correlate کیا جا رہا ہے آگے ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں جو ہے hydropolitics ہے وہ کیوں ہے کیا پاکستان میں پانی اتنا کم ہو گیا ہوا ہے کہ پاکستان کو politically اس کو manage کرنے کی ضرورت پارڈی ہے جو بالکل ایسی ہے اگر ہم over the years جو ہے وہ analysis دیکھیں تو 1960s میں پاکستان کی جو per capita پاکستان میں water availability ہے وہ کافی زیادہ تھی per capita water availability یہ ہوتی ہے کہ on average ہر ایک individual کے پاس کتنا water available ہوتا ہے تو تب پاکستان کے ہر individual کے پاس 5500 cubic meter available تھا پانی لیکن ابھی جو ہے وہ تقریباً 800 سے 1000 cubic meter per capita جو ہے وہ پاکستان کے پاس water availability رہ رہی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ definitely پاکستان کے water resources ہر شرنکیں ٹھیک ہے تو اس کی وجہ سے پاکستان کی کیونکہ ہم اپنا جو ہے water resources شیئر کرتے ہیں چائنہ انڈیا اور افغانستان سے تو ہماری hydro politics اس کی وجہ سے definitely وہ بڑھ رہی ہے وائڈ ونگ بھی کہتا ہے کہ 2025 تک آپ کے جو ہے وہ ground water ختم ہو جائے گا اور ویسے بھی پاکستان is ranked third most water stress country تو پاکستان کے لیے پانی کی ضرورت تو جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے اور situation جو ہے وہ بات سے بات ترین ہوتی جا رہی ہے جوہن ایف کینیڈی کی بھی اسی سے ایک related ہے کوٹ جو بندہ پانی کا مسئلہ حل کر لیتا اس کو دو جو ہے وہ nobel price دینے چاہیے ایک science کے لیے کہ science میں وہ کوئی بڑی بات یا بڑی چیز جو ہے وہ دریافت کرے گا اور دوسرا peace کے لیے تو peace کو relate کرنے کا مقصد یہی تھا کہ water is related to peace اگر water کم ہوگا تو ظاہری بات ہے کہ peace جو ہے وہ disturb ہوگا اگر ہم hydropolitikس کو دیکھیں تو ہم اس topic کو دو جو ہے وہ categories میں break up اس کا کر سکتے ہیں پہلا ہے domestic اور دوسرا international domestic میں ہم provincial کو discuss کریں گے کہ provinces کا کیا مسئلہ ہے جیسے کہ سندھ ہیں وہ کہتا ہے کہ پنجاب میرا سولہ ہزار q6 جو ہے وہ پانی چوری کر رہا ہے اور اسی لئے وہ کالا باغ کے خلاف پیئے کہ کالا باغ ڈیم نہ بتائیں کیونکہ آپ اسے water store کر لیں گے ہمارے پاس water نہیں آئے گا سی water intrusion کی بات کرتا ہے کیونکہ وہ کہتا ہے کہ انڈس کے اندر پانی کم ہوتا جا رہا ہے جس کی وجہ سے جو سی کا water ہے وہ سندھ کے اندر آتا جا رہا ہے جس کی وجہ سے لینڈ ان کی خراب ہو رہی تو اس کو کہتا ہے سی water intrusion بلوچستان بھی کہتا ہے کہ گڑو اور سکھر پر سندھ ہمارا پانی چورا رہا ہے kp کہتا ہے کہ بھائی پنجاب کا جو ہے وہ irrigation system بہت اچھا نہیں ہے بہت پرانا ہے جس کی وجہ سے پانی بہت زیادہ وہ ضائع کر رہے ہیں اس کے بعد وہ کالا باغ ڈیم کے بھی خلاف ہیں کہتے ہیں کہ اگر کالا باغ ڈیم مان گیا تو وہ جو ہے وہ کیونکہ نوشیرہ جو ہے وہ ان کے مطابق وہ کافی low altitude پہ ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جب اگر فیلئر ہوا ڈیم کا تو نشیرہ شہر ان کا ڈوب جائے گا اس طرح پنجاب ہے پنجاب کہتا ہے کہ بھائی جو ہے وہ زیادہ storage capacity ہونی چاہیے تاکہ جو ہے ہمارا irrigation system ہے وہ چلتا رہے اور ہمارا جو ہے وہ agriculture جو ہے وہ ٹھیک ٹاک جو ہے وہ چلتا رہے اس کا system انٹرنیشن میں ہمارا main issue ہے وہ انڈیا کے ساتھ ہے انڈیا کے ساتھ اس لیے ہے کہ انڈیا کو اگر ہم دیکھیں تو ہمارا شروع سے ہی مسئلہ تھا کہ انڈیا نے ہمارا پانی روکا تھا 1948 میں جس کے بعد ہماری جنگ ہو گئی تھی پھر وائیڈ بینک نے جو ہے انٹروین کیا اور انڈس وارٹر ٹریٹی ہوئی اس کے بعد بھی انڈیا نے اس طرح کے کچھ نہ کچھ جو کرتا رہا ہے کہ وہ بتاتا رہا ہے کہ میرے پاس پانی کا کنٹرول ہے جیسے کہ ولر بیراج ہے اس کے طرح وہ جیلم میں پانی کم کر رہا ہے بغلیہار اور کشن گنگا کے طرح چناب اور چناب کا دیفنیٹلی جو پانی اور وہاں پہ وہ ڈیم بنا کے پانی کو کم کرنے کی کوشش کر رہا ہے وہ وارٹر کے ذریعے پولٹکس کھیل ہے جیسے کہ پہلے ہماری جو ڈیفنس لائن تھی اگر اللہ نہ کرے کہ انڈیا کبھی اٹیک کرتا ہے تو اس کو تھا کہ وہ درائے راوی پہ آکے وہ روک جاتا تھا اس کے آگے کیونکہ اس کو بریجز کے اوپر سے گزرنا پڑنا تھا اور کوئی آپشہ نہیں تھا تو وہ درائے راوی تو انڈس وارٹر ٹریٹی میں وہ خوشک ہو گیا تو وہ اس کے لیے جو ہے وہ موویبل ہو گیا وہ کہیں سے بھی وہاں سے گزر سکتا اب وہ چناب کو ڈرائی اوٹ کر کے پاکستان کی ڈیفنس لائن کو اور بیک وارڈ لے کے جانا چاہ رہا ہے کہ میں اگر موو بھی کرتا ہوں تو میں چناب کو بھی حرام سے کراس کر کے نکل جاؤں مجھے بریجز کے تھرو ایکسیس کی ضرورت جو ہے وہ میری ختم ہو جائے اس طرح ہمارے کشمیر کے اوپر پرنسپل ایشو ہے وہ بھی یہی ہے انڈیا بھی چاہتا ہے کہ وارٹر ریسورس کیونکہ کشمیر سے جنریٹ ہو رہے ہیں یا انیشیئٹ ہو رہے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ میرے پاس کشمیر کا کنٹرول ہوتا ہو میرے پاس پانی کا کنٹرول ہوگا پاکستان بھی یہی چاہتا ہے کہ ہمارے پاس کشمیر ہوگا تو ہمارے وارٹر ریسورس سگیور ہوں گے مودی نے بھی ابھی دیکھیں تو تھرٹ کیا تھا کہ وہ انڈرس وارٹر ٹریٹی کو ریووک کرے گا تو یہ وہ پالٹکس کو جو ہے وہ فارٹر کے ساتھ اس کو دیفینیٹلی وہ ان دونوں کو ایک دوسرے میں کلیکٹیولی وہ جو ہے وہ یوز کر رہے ہیں تو انڈیا جو ہے وہ ہمارے دیفینس لائن میں جیسے ابتار چکا ہمیں چینج کرنا چاہا رہا ہے انڈیا چائنا کا بھی ایشو ہے برہم پترہ ایک ریور ہے جو کہ چائنا سے ہو کے پھر نیچے انڈیا اور بنگال میں جاتا ہے تو اب برہم پترہ میں چائنا جو ہے وہ کافی کنسٹرکشن کر رہا ہے ڈیمز وغیرہ کے اپنی انرجی اور وارٹر نیوڈز کو پورا کرنے کے لئے تو انڈیا اور چائنا کے کلیشز بھی ہائیڈرو پولٹکس کی وجہ سے بڑھتے جا رہے ہیں اب ہمیں جو مین جو ہمارا فوکس ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ وٹ وی شوڈ ڈو ٹھیک ہے جو ہے سینیریو اس کو ہم نہیں بدل سکتے ہم نہیں بدل سکتے کہ کشمیر ہمارے پاس ہوتا تو ہم وارٹر ریسورسز ہمارے پاس ہوتے اب جو ہے اس کو اچھی طرح ہم نے منیج کرنا ہے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ڈپلومیٹک چینلز کو ہمیشہ اوپن رکھنا چاہیے ہمیں انڈیا کے ساتھ بات کرتے رہنا چاہیے نیگوشیٹ کرتے رہنا چاہیے کیونکہ ہم اگر وار والی سائیڈ پہ جاتے ہیں تو اس میں ہمارے چانسز ہیں کہ انڈیا ہمارے انڈس وارٹر ٹریٹی میں تو ان کو ہم با رہا جو ہے وہ اس میں انوالو رکھیں کہ وہ انڈیا کو کمپیل کرے کہ وہ اس ٹریٹی کو ریووک نہ کرے بلکہ اس کی جو بھی ہیں وہ کلازز ہیں کہ جو پاکستان کے ریورز ہوں گے اس کے اوپر انڈیا کوئی بھی ایسی کنسٹرکشن نہیں کرے گا جس سے یہاں کا جو ہے وہ وارٹر کنزیوم ہوگا تو اس کے اوپر ہم ان کو جو ہے وہ وائڈ بینک کو کنمنس کریں کہ وہ انڈیا کو اس پہ جو ہے وہ وہ کر سکیں کنمنس کریں کہ وہ جتنی بھی ٹریٹیز کی کلازز تھیں اس کو وہ فالو کریں اسی طرح ایک اور بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے انٹرنل جو ہائیڈرو پالٹکس کے ایشیوز ہیں ان کو ختم کرنے کی ضرورت ہے ہم نے ایک بنایا تھا ارسہ تھا انڈر ریور سسٹم آثارٹی نائنٹی نائنٹی ون میں تو اس کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے وہاں پہ ہمیں ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے کہ یہ جو ہمارے پروینسز ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں کہ میرا پانی وہ چوری کر رہا ہے میرا پانی وہ چوری کر رہا ہے تو اگر ہم ٹیکنالوجیکلی اس کو سالو کریں اور ہم جو ہے وہ گیجز لگائیں جس سے ہمیں کنفرم ہو کہ کس پروینس کے بعد کتنا پانی جا رہا ہے تو یہ ایشیو حل ہو سکتا ہے اور یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہمیں ڈیمز بنانے چاہیے بجائے یہ کہ ہم بڑے ڈیمز جو کہ کنٹروورشل ہیں جیسے کہ کالا باغ ہے ان میں جانے کی وجہ ہم چھوٹے چھوٹے ڈیمز بنائیں جن پر سب پروینسز کا کنسنسس ہو تاکہ ہم اٹ لیسٹ اپنی سٹوریج کپیسٹی بڑھاتے رہیں آہستہ آہستہ تینکیو سو مچ فور واشنگ اللہ حافظ